موسیقی اسلام علیکم ایورز آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے نلی اور پونک کے نہاری اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ نلی ہے ہمارے پاس پہلے ہم اس کے یقنیم نالیں گے اس میں ہمیں ڈالیں گے ایک چمچ نمک یہ ہمارے پاس دو نلی ہیں اس میں ایک چمچ نمک کے ہم نے ڈالنا ہے اور یہ کڑی پتہ اور دارچینی ڈال کے ہم نے اس کی یقنیم نال لینی ہے یہ بانگ ہے اس کو اب ہم گلا لیتے ہیں جو اس کی نلی ہے اس کی ہم نے یقنیم نال لی ہے اب ہم نے اس کو بانگ کو گلا کر رکھ لینا پہلے یہ کل جائے گی پھر ہم اس کے بعد اس کو ہم تیار کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لسن کی پیسٹ اور ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی حلدی اور ایک چمچ سکا دھنیا یہ ڈال کے ہم نے اس کو گلا لینا ہے دیکھیں اس کے لیے نہاری کے لیے ہم نے یہ لیے دو کٹی بھی پیاز ہیں ان کو ہم فرائی کر لیں گے یہ لسن ادرت کا پیسٹ ہے اور نمک ایک چمچ ہے ادھ چمچ مرچ ہے ادھ چمچ دھنیا کی ہے ایک ڈیڑھ چمچ نہاری مسالہ ہے اور ایک چمچ سکا دھنیا اور یہ گرہ مسالہ اور یہ ہلتی ہمارے پاس ہے چتھائی چمچ چتھائی چمچ ہلتی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ہم پیاز کو فرائی کریں گے یہ ہم نے تقریباً اونہ کپ کیک اس میں آئل کا ڈالیا ہے اور دیکھیں یہ پیاز ہماری ہونے والی ہے اس کو تھوڑا ہیسے ہم ہلاتے رہیں گے یہ جس خود تھوڑی نظر آری کچھی یہ بھی ہوتا ہے پھر ہم اسے نکال لیں گے اس سے ہم نے اب چھوڑنا نہیں ہے اور ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ ساری جل جائے گی ورنہ یہ ساری جو ہے وہ جل جائے گی یہ دیکھیں خوشکوہ بھی آنے کی ہے پیاز کی پیاز کو فرائی کرتے وقت اس میں ایک چھوٹکی نمک کی بھی ڈال لیتے ہیں اگر ایک چھوٹکی نمک کی بھی ڈال لیں تو پیاز بہت اچھی براعوم کی ہے پریسپی بنتی ہے دیکھیں گے ہم نے ساری پیاز باہر نکال لی ہے اب ہم اپنے ریسپی کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لسن اکڑک کا پیسٹ اس میں آئل میں ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلکا سا اس کو ہم نے بتانے تاکہ لسن کی سمیچ جائے وہ ختم ہو جائے اس میں پہلے سے گلا بھائی بنایا ہوا جو ہم نے گوشت ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے گوشت ہے اس کو ہم نے تلی سے بلا دینا ہے اسے ہم نے ڈال دے جائے ہم نے ڈال دے ہی ہے ہلڑی نمک سکہ دھنیا گرم مسالا نہاری مسالا اور لال مرچ کا پاؤڈر ہم اس کو ہلکا ہلکا بھون لیں گے مرچوں کو ایسے خالی کھاپیں گے مرچوں کو ایسے خالی کھاپیں گے ایسے ہم اس کو بھون لیں گے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا ویچ کی خوشبوئی اتنی چھیاریا بھی تھے گوشت ہمارا بہت اچھا گل چکا ہے گوشت ہمارا بہت اچھا گل چکا ہے پھر ہم کیا ڈالیں گے پھر ہم اس میں انین ڈالیں گے دہی ڈالیں گے پھر ہم اس میں شوڑ بھنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے انین اور دہی کی پیس بنا کے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کے ساتھ بھون لیں گے ٹھڑ الفورت ملی شامل کرنی ہے پھر ہم نے پھر ہم کھنی بنا کر رکھی ہم اسے ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں ہلکا گرم کر کے پھر ہم نے اس کو اس میں شامل کر دینا یہ نلی ہے یہ ہم نے نکال دی ہے ان میں سے سارا گودہ ہمارا اس میں چلا گیا ہے اور جو یہ خونتی وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے شوربے کے لیے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا تیار ہو رہا ہے سالن جب یہ تیار ہو جائے گا ہم نے اس میں یہ ہماری نہاری کتنی اچھی تیار ہو رہی ہے ہم نے اس میں آٹے دو چمچ آٹے کے بھون کر ڈالنے ہیں یہ دو چمچ آٹا ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر بھون لینا ہے اچھا بھون کر ہم نے ڈائریکٹ ایسے شوربے میں نہیں ڈالنا بلکہ اس کو ہلکا سا ہم پانی میں گھول کر پھر اس میں ڈالیں گے گر ہم ڈائریکٹ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ شوربے میں گھٹلیاں بن جائیں گے آٹے کی یہ دیکھیں یہ ہمارا شوربہ پک رہا ہے کتنا اچھا شوربہ بن رہا ہے دیکھیں یہ نہیں ہاری تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے نان کے ساتھ سرب کرنا ہے اور یہ لیمن ہے ہری مرچ ہے اور ادھرک ہے اس کو ہم نے کٹ کر رکھا ہے یہ آپ ضرور ریسپی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے سب میرے چینل کو سبسکرائم کریں